یوپی کے لگنوں میں ہوئی کملیش تیواری کی حتیہ کے بعد اب کملیش تیواری کی پتنی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے جی ہاں کرن تیواری کے آواز پر چودہ نومبر کو ایک بند لفافہ ملا جس کے اندر نوپنوں کا ایک خط تھا جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد کرن تیواری نے مہاراست کے لاتور کے گنیش ناغو آپٹے کے خلافت درج کروائی ہے ایف آئی آر تو کملیش تیواری کی پتنی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے کملیش تیواری جو کہ بہت چرچہ میں رہا پورا معاملہ آخرکار اس پورے معاملے کا پٹک شیپ ہو گیا کون تھا مجرم اور کون کون سے اس میں ابھیوک تھے کون کون سے لوگ آروپی تھے لگ بھگ سبھی کے سبھی دھرے گئے گجرات میں وہ سازش رہچی گئی تھی اور پھر لخنو آ کر اس پوری سازش کو انجام دیا گیا تھا حالانکہ پولیس کی اس میں ہلا حوالی بہت چلتی رہی کیونکہ پولیس کا بار بار یہ کہنا تھا کہ وہ آروپیوں کو بس پکڑنے ہی والی ہے لیکن پوری طرح سے تیار پولیس بھی نظر نہیں آئی تھی لیکن آخرکار گجرات کی پولیس اور گجرات کی ایٹی ایس تھے جو سمپرک سادھا گیا تھا اس کی پناہ پر آخرکار بات بن گئی اور سبھی آروپیوں کو دھر دبوچا گیا لیکن اب کملیش تیواری کی پتنی کو بھی یہ خط ملا ہے نو پنوں کا یہ خط ہے جس میں کملیش تیواری کی پتنی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے